خدبہ نمبر سو آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ہے اس خدا کا جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس کے تمام معاملات میں اور اس کی مدد چاہتے ہیں خود اس کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے عمر کے اظہار اور اپنے ذکر کے بیان کے لیے بھیجا تو انہوں نے نہایت امانتداری کے ساتھ اس کے پیغام کو پہنچا دیا اور راہ راست پر اس دنیا سے گزر گئے اور ہمارے درمیان ایک ایسا پرچم حق چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھ جائے وہ دین سے نکل گیا اور جو پیچھے رہ جائے وہ ہلاک ہو گیا اور جو اس سے وابستہ رہے وہ حق کے ساتھ رہا اس کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات ٹھیر کر کرتا ہے اور قیام اپنان سے کرتا ہے لیکن قیام کے بعد پھر تیزی سے کام کرتا ہے دیکھو جب تم اس کے لیے اپنی کردنوں کو جھکا دوگے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف اشارہ کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے کر چلی جائے گی پھر جب تک خدا چاہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ وہ اس شخص کو منظر عام پر لے آئے جو تمہیں ایک مقام پر جمع کر دے اور تمہارے انتشار کو دور کر دے تو دیکھو جو آنے والا ہے اس کے علاوہ کسی کی تمہ نہ کرو اور جو جا رہا ہے اس سے مایوس نہ ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ جانے والے کا ایک قدم اکھڑ جائے تو دوسرا جمع رہے اور پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دونوں قدم جم جائیں دیکھو آل محمد علیہ السلام کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے کہ جب ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا نکل آتا ہے تو گویا اللہ کی نعمتیں تم پر تمام ہو گئی ہیں اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دکھلا دیا ہے جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے ستارہ تم پر ستارہ ہو جب تم پر ستارہ موسیقی